ہیلو دوستو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینلل ٹکسرو سنوی دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اپنا اوکری چھوڑنے کے دو مہینے بعد پی اپ کا پیسہ پینزن کا پیسہ اور بیاج کا پیسہ ایک ساتھ کیسے نکالیں گے بلکل آسان طریقے کے ساتھ ویڈیو لاشت تک جرور دیکھیں جس سے آپ کو ویڈرال کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو ایتے پہلے چینل کو جرور سسکرائب کر لیں اسے میری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے کوئی براؤجر اوپن کر لیں اس میں سرچ کریں UAN لاؤگن سرچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کے ساتھ انٹر سکول کے آئے گا اس میں پرسٹ آفن میمبر ہوم میمبر ہوم کو کلک کر کے ہم اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ایوان اور پاسٹور ڈالنے کا اوپن آرہا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم سائننگ پہ کلک کریں گے اور آگے بڑھیں گے دوستو ہم پر پی ایف اکاؤنڈ میں سکسیسفولی لاؤگن ہو چکے ہیں میں نومنی ٹالنے کا اوپن آرہا ہے سکٹ یا لیٹر کر کے ہم آگے بڑھیں گے دوستو جھان دینے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی سے زیادہ کمپنی میں جاپ کیا ہے تو سبھی پی ایف اکاؤنڈ کو پریزنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو مرجی کرنا جو رہی ہے چلی ہم آپ کو دکھاتا ہوں بھی پہ کلک کریے سرکس ہیسٹری بھی کلک کریے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ دو میمبر آئیڈ سو کر رہا ہے ہم اس کو فرسٹ کو سیکنڈ میں ٹرانسفر ضرور کریں گے تب یہ ویڈرال ہوگا نہیں تو ویڈرال نہیں ہوگا اس لیے آپ اس کو پہلے کر لیں جب بھی آپ مرجی کریں گے یا ٹرانسفر کریں گے تو پولڈ پی اکاؤنڈ کا دوستو ہم چلتے ہیں دوستو ہم چلتے ہیں on line services پہ کلک کریے first option claim پہ کلک کریے دوستو اس کے بعد ہمارےzemہنے کے سینٹر فرسٹ کو لیا آئے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں online claim فارم 31 19 10c and 10d تو دوستو ادھیان دینے والی بات یہ ہے کہ 31 جو فارم ہوتا ہے advance جب آپ جاوب کر رہے ہیں تب یہ فرسکتے ہیں اور 19 اور 10c جاوب چھوڑنے کے دو مہینے بعد جس میں آپ کا پورا پیسہ اور پورا پینسن کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ویڈرول ہو جائے گا دوستو ایک اور بات آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میمر ایڈی میں کیٹا فکر دیٹیو رو پڑھا ہونا چاہیے تب ہی آپ ویڈرول کر سکتے ہیں یہ تب ہی آپ کا ویڈرول نہیں ہوگا پلی پروسس میں آگے بڑھتے ہیں آپ کا پورا ڈیٹیلیاں پر سو کر رہا ہے دوستو آدھا لنک ہونا چاہیے bank card لنک ہونا چاہیے bank account لنک ہونا چاہیے اور پورا profile complete ہونا چاہیے تب ہی آپ ویڈرول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bank account ڈالنے کا option آ رہا ہے bank account number ڈالنے کے بعد verify پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس page پہ نیچے چلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے company کے memo ready last company کے memo ready ہم پہ سو کر رہا ہے اس کے بعد او نیچے چلتے ہیں pro set for online claim پہ کلک کر کے ہم آگے بڑھیں گے دوستو اس کے بعد ہمارا سامنے کے سینٹ ایسکول کیا ہے اس میں لکھا ہے please choose claim from type pf withdrawal pf advance and pf pension withdrawal دوستو اگر آپ job میں ہیں pf advance form بھریں گے جب میں نہیں ہے تو اب pf withdrawal and pension withdrawal form بھر کے اپنا پیسہ withdrawal کر سکتے ہیں چلیے دوستو اس page پہ تھوڑا نیچے چلتے ہیں اب دیکھیں گے options کو کر رہا ہے i want to apply for select claim option کو کلک کریں گے اس کے بعد ہمارا سامنے کے ایسا ہے option کھل کے آئے گا جس میں کئی طرح option دیگے ہوئے ہیں only pf withdrawal form 19 بھریں گے only pension withdrawal 10c اور آپ کو certificate چیئے دو 10c اور pf advance اگر آپ job میں ہیں آپ اس کو بھریں گے 31 لیکن میں یہاں پہ job میں ہوں نہیں اور پورا پیسہ نکلنا ہے تو آپ کو یہاں پہ دو فارم مرنا پڑے گا پہلا form 19 اور دوسرا 10c دونوں الگ الگ پروسس ہے پہلے ہمیں آپ پہ form 19 بھر کے ایمپلائیس ہے اور ایمپلائیس ہے کو ویڈرول کریں گے تو چلیے پہلا option لے لیتے ہیں only fee withdrawal form 19 سوٹ کلک کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں دوستوں اب اگلا option دیکھ رہے ہیں اپ لوڈ فارم 15c 15c وہ form ہے جب آپ کا ویڈرول پچاس آرز زیادہ ہو اور آپ کے bank account میں pencard link نہ ہو اس condition میں ہم form 15c بھریں گے یہ دونوں condition نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیں گے دوستوں next option میں employee address اپنا employee کا address ڈالی ہیں state code ڈالی ہیں اس کے بعد اپنا district encode اپنا پورا address ڈال سمیٹ کرنے بعد ہم next option کے چلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں upload scan copy checkbook یا passbook دوستوں دھیان دینے والی باتیں یہ ہے کہ آپ کا جو بھی scan copy checkbook یا passbook کا وہ 100kb2 500kb کے بیچ ہونا چاہیے اور اس پہ ifc code اور recount number سابساب ہونا چاہیے اگر آپ passbook کی copy لگاتے ہیں اس پہ photo لگا ہونا چاہیے اور bank دوارہ verify ہونا چاہیے تو چلیے دوستوں دوسر فائل پہ click کر کے یہاں پہ اپنا passbook کی copy upload کریں گے آپ کا جو format ہونا چاہیے jpg form میں ہونا چاہیے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں successfully ہاں پہ upload ہو چکا ہے view پہ click کریں گے اور اس کو دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا passbook ہاں پہ successfully upload ہو گیا ہے close پہ click کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور page پہ نیچے جالتے ہیں دوستوں میں ہمارک option آ رہا ہے ہمارک کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں پوری طرح پرمانک کرتا ہوں کہ میرا دیا اور ڈیٹیلز پوری بھلی بھاتی صحیح ہے ہمارک پہ click کرتے ہیں get aadhar otp پہ click کر کے ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہمارے آدھار موگائل نمبر بے ایک otp آئے گا اس otp کو enter otp میں enter کریں گے اس کے بعد validate otp submit claim form پہ click کر کے form کو submit کر دیں گے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں processing ہو رہا ہے اور ہمارا form successfully submit ہو چکا ہے دوستوں click here پہ click کر کے claim form کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں ہم pencil withdrawal process میں چلیں گے دوستوں یہ ہمارے passbook کا copy ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین کولم میں پیسہ سو کر رہا ہے first employee share جو آپ کو پیسہ کرتا ہے second employer share جو آپ کو کمپنی آپ کو دیتا ہے third column میں pension fund ہے دوستوں ہم first column اور second column کو employer employer sir کو withdrawal کر چکے ہیں اور ہم third column pension fund کو withdrawal کریں گے چلیں اس کے لئے ہم پھرتے چلتے ہیں online services پہ click کرتے ہیں اس کے بعد first option online claim اس کو open کر لیتے ہیں click کر کے دوستوں پہلے ایک درہ same process bank account number ڈالیے و verify پہ click کریے اس کے بعد yes پہ click کریے اس کے بعد آپ دیکھیں گے میچے کچھ option کھل کر آیا ہے number id اس کے بعد نیچے دیکھیں گے process for online claim اس کو click کر کے ہم open کر لیتے ہیں open کرنے کے بعد ہمارے سامنے question interface کھل کر آیا ہے اس interface میں ہم نیچے چلیں گے دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں i want to apply for select claim option کو click کر کے ہم open کریں گے دوستوں ہمیں پہ pencil withdrawal کرنے کے لئے second option only pencil withdrawal ہم 10c کو click کر کے آگے بڑھیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پہ نیچے address کھل کر آیا ہے یہاں پر اپنا address کو submit کر لیجئے locality street state اس کا district اس کا pin code enter کرنے کے بعد choose file پہ click کر کے اپنا passbook check کا scan copy کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ بھی کھلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا passbook successfully اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو close کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں نیچے آتے ہیں mark پہ کھلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں get ather otp کھل گیا ہے اس کو click کرتے ہیں اس کے بعد register ather number پہ آپ کا otp آئے گا اس otp کو enter otp میں ڈالیں گے اور related otp and submit claim form پہ کھلک کر کے اس کو submit کر دیں گے اور آپ processing ہو رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں successfully submit ہو چکا ہے دوستو 3 سے 15 دن کے بیچ میں آپ کا pf کا پیسہ آپ کے account میں credit ہو جائے گا دوستو click here پہ کھلک کر کے اپنا submit form کو دیکھ سکتے ہیں اس کا 3rd option track claim status کو click کر کے ہم open کر لیں گے open کرنے کا دوستو اس interface میں آپ اپنے application کا status track کر سکتے ہیں آپ کا پیسہ 7 سے 21 دنوں کے اندر میں withdrawl ہو جائے گا دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو ضرور سرسکرائب کریں دھنیوال